بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں پر اسی طرح اپنے رحمتیں نازل فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں آمین سم آمین اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھائیں ہم کبھی بھی کسی غلط رستے پر نہ چلے اور آج کا ویلوگ بہت مزے کا ہونے والا ہے انشاءاللہ اور آج کے ویلوگ میں بہت مزے مزے کی میں نے چیزیں بھی بنائی ہیں مزے مزے کے کام کی ہیں شاپنگ بھی کی ہیں سب کچھ آپ کو اس ویلوگ میں ملے گا اور چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں کہ سرط بکرہ کی آخری دو آیات لازمی پڑھا کریں اسے گھر میں بہت رحمت اور برکت ہوتی ہے اور اس کے بعد رات مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا سرط واقعہ کے تمام کیا کریں اس سے بھی جو ہے نا گھر میں کبھی رزق تنگی نہیں آتی اللہ پاک کی بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد سرط یاسین صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں کہ اللہ پاک میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے پڑھا ہے تو آپ ہمارے گھر میں رحمت دیں کیونکہ ہم لوگ اپنے مقصد کے لیے تو ہر چیز کر لیتے ہیں لیکن اللہ پاک کو تو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے نا ہمیں ضرورت ہے تو بس ہر کام میں اللہ پاک سے دوستی کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں انشاءاللہ آج کے بھی لوگ میں یہ میں نے جو مجھے طبیعت اتنی خراب ہوئی ہوئی ہے نا شدید خانسی ہوئی ہوئی ہے مجھے ساری وائس روک روک کے دوبارہ کرنی پڑتی ہے اچھا میرے پاس نا لوبیا بچہ ہوا تھا تو میں نے نا بچے پیسے لوبیا کھاتے نہیں ہے لیکن لوبیا کے اتنے بینیفٹ ہے نا تو میں نے کہا میں کیا کروں میں نے نا اس کو پہلے تو بچوں کو ویسے دیا ایزا چارٹ کے طور پر لیکن انہوں نے پھر بھی ناک چڑھایا میں نے کہا پھر کیا کروں میں نے نا اس کو آلو والے ہیں کونڈی میں ڈال کے جناب کٹیا ہاسی لوبیا لے کے انہوں چنگی طرح کٹنا کٹ کے ویچھ حالو مکس کر لنے ہیں ٹھیک ہے اچھا میرے نا اور دو پنجابی دونوں مکس ہون گیا کدھی کدھی نکل جانتی ہے پنجابی پھر میں پنجابی چھوٹی شروع ہو جانا ہے اس لئے معذرت 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 ٹھیک ہے تو نا آپ نے مکس کرنا ہے اس کو اس میں سارے مسالے جو بھی آپ ڈالنا چاہے دھنیا پو دینا پیاز بھی چھوٹی چھوٹی کٹ کے ڈالنے پھر ان کو آپ نے شیپ دے لینی ہے اور میں نے تو بچوں کے لیے گول شیپ دے لی تھی بچوں نے اتنے مزے سے یہ کھائے تھے آپ یقین کریں بہت یمی بنے تھے کبھی اس طرح چاول بچ جائیں انہیں بھی آٹے میں مکس کر کے اور مسالے ڈال کے بنا لیں کبھی اگر اس طرح لوبیا بچ جاتا ہے چکر بچ جاتا ہے آلو زندہ بات آلو ہر کسی چیز میں آ جائے نہ تو اس کا فلیوری چینج ہو جاتا ہے سچ میں اچھا یہاں پینا یہ دیکھیں اتنا مزے کا تھا اور یہ میری لوہے کی کڑائی ہے آپ سب کہتے ہوں گے اس نے یہی اسی میں بناتی ہے تو میں کوئی بھی چیز میں نے جو تلنی ہوتی ہے وہ اسی میں میں کرتی ہوں کیونکہ یہ لوہے کی ہے اور جب کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہو تو اس میں سے جو اس کی افادیت ہوتی ہے وہ بھی انجزوں میں آ رہی ہوتی ہے میں نون سٹک پرتن کمی یوز کرتی ہوں کیونکہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں میری فریج خراب ہو گئی تھی اور فریج کی صفائی کی پھر میں نے اور اس کے بعد ساری چیزیں نکالیں کیونکہ وہ مکینک آنے تھے انہوں نے ٹھیک کرنا تھا کیونکہ وہ تھا کیا کہ اس کی گیس لیکج ہو رہی تھی تو وہ پھر گیس لیکج کے لیے پتہ نہیں ہماری کون سی اورینٹ ہے پتہ نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہمارا کون سا فریج ہے ہم نے کمپنی والوں کو فون کیا تو کمپنی والے جو ہیں انہوں نے بندے بھیج دئیے تھے انہوں نے گھر آکے فریج کی جو ہے نا گیس پوری کر دی تھی جب بھی اس طرح جو بھی کمپنی اگر آپ کی اس میں ہے کمپلین میں ہے ابھی اس کی ورنٹی ہے تو پھر آپ جو ہے نا کال کر کے اور بلا سکتے ہو جو ان کے جو ہے نا ہوں گے نا جو انہوں نے کام کرنے کے لیے اپنے بندے رکھے میں ہائر کے ہوتے ہیں وہ ہائر کی ہے ہماری فریج ہائر سے یاد آیا مومو کی طرح کہ ہماری ہائر کی فریج ہے تو ہم نے انہوں نے فون کیا وہ لوگ آ گئے اور آ کے انہوں نے ہماری فریج کو جو ہے اس میں گیس بھر دی تھی پھر گیس ٹھیک ہو گیا فریج ہمارا ٹھیک ہو گیا لیکن اتنے ہی کام بڑھ گئے تھے نا اس دن نہ پوچھیں فریج کی ٹوٹل ساری چیزیں کالی دوبارہ میں نے انہیں صاف کیا صاف ستھرا کر کے کچھن میں سارا کھلارا مچ چکا تھا یہ دیکھیں میں نے دل نہیں تھا میں نے کہا چلو ویڈیو اپلوڈ کر دوں کیونکہ آگے کچھ دن مرزو خانگو جب بھی سیڈیو اپلوڈ نہیں ہوتے جاتے ہیں اٹھا کے آلو میرے پھینکتے ہیں میں نے کہا چلو جو بھی ٹائم ملتا ہے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو بس اگر سب میں کام کر رہی تھی اور یہ چار پائیوں کے اوپر کور چھڑا ہے اور یہاں پہ جناب یہ میری چار پائی کے کور کو میں سیری تھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے ان کی سلائی کرنی تھی لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا اتنے کام ہوتے ہیں اتنے کام ہوتے ہیں نہ پوچھیں اب سب لوگ لائیو آتے ہیں اپنا ٹائم وائچ ٹائم پورا کر رہے ہیں میں چاہ کے بھی وائچ ٹائم پورا نہیں کر پا رہی ہوں تو بس سب میرے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی کامیابی دیں ٹھیک ہے اور مجھے ہدایت کا رستہ دکھائیں سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ پاک مجھے نیک اور ہدایت والا رستہ دکھائیں ہدایت کے رستے پر چلائیں ہم سب کو اللہ پاک نیک بنائیں اور پکا سچ کا سچی والا مسلمان بنائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر میں نے ان کے لئے بھائی آ گئے تھے ان کے لئے یہاں پہ میں نے ڈالی ہے پیپسی پیپسی میری فیورٹ ہے میں بہت شوق سے پیپسی پیتی ہوں پھر کہتے ہیں کہ مڑھاپا جڑ گیا علاقہ بوتل صحت کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے میں منگوانے کے حق میں بھی نہیں ہوتی ہوں میں کہتا ہوں اسے اچھا چائے دے دیں یا کچھ اور جوس وغیرہ ہو جائے لیکن خیر کبھی کبھی آپ کا دل کر ہی جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ادھر وہ فریش ٹھیک ہو رہا تھا فریش کچن سے باہر نکال دیا تھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے کاکے نے شرارتیں شروع کر دی ہیں اس کو میں کچن میں لے آئی تھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا یقین کرے کچن کے اور اس نے آکے بھی بیٹھنا بھی کچن کے ٹوپ پہ ہے اور پھر بیٹھنے کے بعد ہر چیز اٹھا کے نیچے پھینکنی ہوتی ہے ہر چیز جو بھی چیز ہیں انہوں چکی ہیں نا تھلے سٹی ہیں نا اما تو تے ویلی ہیں گھرن جس طرح اببا جی کہتے ہیں تے انہوں کیڑا کوئی کام ہوں دا سارا دن تے ویلی ہوں نہیں ہے میں کہا ہاں جی بلکل صحیح آخ دے میں نا اکثر انہیں کہتے ہیں جو تمہیں ماریں گی نا پھر میرے گیا ویڈیو ویکھیا کرنا پھر تا انہوں سمجھ جائے گی میری بیگم کڈے کام کر دی سی تو اچھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اچھا مجھے نا کیسے مجھے پتا چلے گا کس کس نے میری ویڈیو واشت پوری کی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا کہ آپ سب کے بھی ہزمنٹ کہتے ہیں آپ کو یا صرف ہمیں یہ تانہ سننا پڑتا ہے ویسے تو میں نے جسے بھی بات کی سب کہتے ہیں کہ سب کے ہزمنٹ ہی ایسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو گھر میں تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے آپ تو فری ہوتی ہیں اور بس پھر اسی طرح میں نے جو ہے نا مرزو کو بٹھایا ہوا تھا میں نے کہا یہ مجھے کام کرنے دے بچے آ جانے ہیں سکول سے پھر ان کے لئے میں نے نا کچھ نہ کچھ ریڈی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد نا آتے ہی ان کی یونیفرم چینج کر آکے ان کو ریڈی کرنا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لئے تو انہوں نے جانا ہوتا ہے تو بس پھر جو ہے اس کو میرے کاکے کو مل گئی یہ پینسلیں اور کافی دیر یہ ایسی کے ساتھ کھیلتا رہا ہے یہ ہے کہ میں پہلے چھوڑ دیتی ہوں کہ اگر یہ کوئی گند بغیرہ ڈال رہا ہے ڈال رہے میں بعد میں سنبھال لوں گی جو کام کرنے والا ہے نا وہ کرلوں ساری ماہیں ایسے کرتی ہیں بچاری کیا کرے تو بس میں بھی پھر اسی طرح لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اپنے سارے کام ڈن کرلوں اور ساتھ جو ہے محمد کھیلتا رہے گا اور بس پھر اسی طرح مصروفیہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اور یقین کرے اتنے سارے کام تھے نا کہ بھی کچن کو بھی سنبھالنا تھا اور پھر ہم نے جانا تھا بزار بھی کیونکہ محمد کے کپڑے لے کے آنے تھے محمد ماشاءاللہ اب بڑا ہو رہا ہے پچھلے سال والے کپڑے نہیں آنے پورے اور موسم چینج ہو گیا ہے اور پھر اسی لیے جو ہے میں نے کہا بزار کا چکر لگائیں گے اور محمد کے کپڑے لے آئیں گے تو بس پھر کام بھی کرنے تھے اور ساتھ جو ہیں یہ شرارتیں بھی ہو رہی تھی اور پھر میں نے جو ہے نا اپنے کچن کے ٹوپ کو ساف کرنا تھا چکنائی وغیرہ آ جائے نا میں کیا کرتی ہوں میں نا یہ جالی میں نے رکھی ہوتی ہے جب پھینک نہیں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو یہ اس طرح کے ایکسٹرا کام ہوتے ہیں چکنائی وغیرہ ساف کرنی ہے یا کہیں آپ کی فرش خراب ہے تو میں اسی سے ہی کر لیتی ہوں ضائع تو کرنا ہی ہوتا ہے تو چلو اس طرح سے سارے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر میں نے محمد کو ریڈی کر دیا تھا بزار جانے کے لیے اور پھر بچوں کے لیے میں نے بچے قرآن پاک پڑھنے چلے گئے تھے اور جب آئے ہیں نا تب میں نے ان کو جو ہے نا ہلکا سے یہ میں نے کہا چلو انہیں یہ بریڈ بنا دیتی ہوں اس ٹائم تو بچے کھانا تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں لیکن بعد میں چلو یہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھول کیونے بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو میں انہیں پھر اس طرح سے یہ میری بچی بھی تھی میں نے انہیں چوکلٹ سوس بنائی تھی گھر میں تو یہ بچوں کو دی اور دونوں بچوں کے من مجاز ہوتے ہیں مزاج ہوتے ہیں الگ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ مجھے اس طرح چاہیے سینڈوچ میکر میں اور ایک سفانہ ہے وہ کہتی ہے مجھے ویسے چاہیے ہر چیز میں دونوں کی چیز ڈیفرنٹ ہے جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ہوتی دونوں کے لئے مجھے الگ الگ کام کرنے پڑتے ہیں تو ابھی تو مجھے سب یہی کہتے ہیں دو بچے ہیں حالے تیرے حالے تیرے جو چار پانچ ہون پھر تیرے سمجھ جائے گی تو واقعی ابھی تیسرا کاکا ہمارا چھوٹا ہے اور اس کے اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ بابا کو گاڑی چلانے ہی نہیں دیتا میرے پاس تو آتا ہی نہیں کہنے اماں تو تھوڑی گڑی چلانے دی میں بابا کول جانا تو بس یہ پھر اپنے ابو جی کے پاس چڑھ جاتا ہے اور اتنا تغن کرتا ہے یقین کرے اتنا رش ہوتا ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے لیکن یہ اتنا شور میں جاتا ہے اتنا شور میں جاتا ہے کہ اس کے آخر جو ابو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے دے دو اور یہاں بھی یہ میرے شہزادوں کے کام دیکھیں شرارتیں کر رہے تھے پیچھے بیٹھے ہوئے سفانہ باجی کو دیکھیں ریڈی ہو کے جاتی ہے اور پھر سو جاتی ہے جب بھی ہم واپسی آتی ہیں ہمیں لیٹی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساری چیزیں ہمیں اسی طرح اٹھانی پڑتی ہیں ساتھ سمان اٹھانا ہوتا ہے ساتھ اس کو اٹھانا ہوتا ہے ساتھ اس کی چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں سارے ٹوائز بھی اٹھا کے گاڑی میں لے کے بیٹھ جائے گی کہ میں نے کھیلنا اور کھیلنا اس نے بالکل بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے تھے کمرشن مارکیٹ وہاں پہ یہ شاپ کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے بہت یہاں پہ کپڑے بہت اچھے تھے ریزنیبل پرائز بھی تھی اور ریزنیبل پہنگائی کے دور میں اب کہہ لیں کہ جو بھی کوئی چیز ہے اب یہ میرے خیال میں جو ہے بائی سو کی تھی جو یہ بلو والی ہے اور باقی جو تھی میرے خیال میں یہ پچیس پچیس سو کی تھی اس طرح سے سویٹرے لگی بھی تھی اور یہاں پہ پہ گئی تین چار پہ لیکن مجھے کپڑوں کے ڈیزائن نہیں پسند آئے اگر کپڑوں کے ڈیزائن پسند آ جاتے تھے تو پرائز اتنی زیادہ تھی کہ میں آنکھ دی نیاکھا نہ اشارہ کرنی چلو جی چلیے کیونکہ پرائز جو چیز مجھے پسند آ رہی تھی آپ یقین کریں وہ فائف تھاؤزنڈ میں اللہ جو ایک کاکی دھا پنجزار دھا جوڑا لے لیا باقی کدھر جان گئے تو جناب کوئی لوڈ نیڈی وہ ڈیفیزول خرچی کرن دی تو پروسی پھر نارمل جڑے ہیں نا کہ گیارہ گیارہ سو بارہ بارہ سو میں اس کے جو ہیں نا بھی مل گئے تھے آج کے دور میں یہ بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے ورنہ تو جو بھی ہی نا ٹو تھاؤزن سے اوپر ہی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں لڑکیوں کے بھی کپڑے پیارے پیارے کپڑے سی یقین پر میرا دل چاندہ پیاسی میں بچیاں دے کپڑے آنو چھڑت ہوں اپڑے کپڑے لے یہ جو مہدی والا جوڑا تھا یہ بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا ان کے پاس ہر طرح کے کپڑے ایپیلیبل تھے بچوں کے بچیوں کے بڑوں کے اور اس کے بعد جو ہے لیڈیز اور لیڈیز کلیکشن تو اتنی اور یہ بھی اتنا پیارا جوڑا لگ رہا تھا یہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا میرا دل چاہ رہا تھا میں لے لوں لیکن میں ریشمی کپڑے پھر پہنتی نہیں ہوں لیکن یہ آپ ایزی ویر ہے جو آپ گھر میں بھی پہن سکتے ہیں بعد میں تو یہ بھی بہت پیارا تھا مجھے اس طرح کے کپڑے بہت پسند ہیں جن کے بازوں پر کام ہوئے میں ہوں اور شیٹ جو ہے وہ سمپل ہو تو پھر میں اس طرح کے کپڑوں کے ہی زیادہ قریب جاتی ہوں جو مجھے جو ہے بہت پیارے لگتے ہیں اور ساری کلیکشن ان کے پاس بہت اچھی تھی اور ان کی جو پرائز سینہ وہ بھی ریزنیبل تھی میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ ان کے جو ریٹ ہے نا وہ ٹھیک ہی تھے تو بھی مناسب تھے کہ بھی بندہ فوڑ کر سکتا ہے تو بس میں نے پھر یہاں پہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انڈے مزے مزے دے کپڑے ہیں تو اسی بھی لینے ہونتے آ جانا اور یہ فراکے تھی ادھر وہ ہیوی ڈریسز بھی تھے اور لائٹ ویٹ بھی تھے پارٹی ویئر بھی تھے اور ویڈنگ کے لیے بھی تھے تو بس بہت جو ہے مزے مزے کے کپڑے تھے میں تھے جوڑے کپڑے آنو بیختی سی ادھر تھی میرا دل یہ دیکھیں یہ جو مہندی والا جوڑا تھا پرپل کے ساتھ یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا پرپل جو ابھی میں گور کر رہی ہوں اور یہاں پہ ایک وائٹ جوڑا تھا جس پہ میری جان اٹکی ہوئی تھی مجھے وائٹ کپڑے وائٹ جولری بہت پسند ہے یہاں پہ پھر میں نے بھائی سے اس کی برائز بھی پوچھی اور میں چپ کر گئی کیونکہ یہ ٹین تھاؤزنڈ میں ہی تھا اور میں اتنے کوسٹی کپڑے پلکل نہیں پہنتی میں تو وہی نارمل جا بندہ نارمل جا کپڑے پانا سب کہتے بھی ہیں لیکن میں کہتی ہوں اگر آپ کو کیری کرنا آتا ہے آپ ہزار روپے کے جوڑے میں بھی اپنا لک چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تو بس نارمل سے کپڑے لیتی ہوں ہاں ریڈی جب کہیں جانا ہوں بہت اچھا سا ہوتی ہوں سمپل سا ہوتی ہوں لیکن میں کہتی ہوں کیونکہ بھی آپ کو لک وائز بھی پیارا لگنا چاہیے صرف کپڑوں سے اپنی پہچان نہیں ہوتی آپ کی زبان آپ کا اخلاق ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویڈی کو ختم ہوگی میں چان نہیں تھا ڈیتو اجازت اللہ حافظ